بسم اترم سردار محمد رفان خان ڈوگر ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیرمن صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مجھے آپ اس مقدس اوان میں بولنے کا موقع دیا جس کے لیے جناب سپیکر آپ کا مشکور ہوں جناب میں اس اوان کا قیمتی وقت زائر نہیں کروں گا کیونکہ میں ایک زمیدار گرانے سے تعلق رکھتا ہوں جناب میرے حلقہ کی زیادہ تر عوام زرایت کے شعبے سے منسلک ہے اس اوان میں آج اپنے کسان بائیوں کی بات کروں گا سب سے پہلے اس محلق بابا کے دوران ہماری زرایت نے ہی ہمارا ساتھ دیا میرے جناب چیرمن صاحب جب زرایت ہماری کیونکہ ہر چیز اس وعبہ میں باندھ ہو چکی تھی جہاز وغیرہ اگر ہماری زرایت اس پاکستان میں نہ ہوتی تو ہم بہت پیچھے چلے جاتے کیونکہ ہماری زرایت کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے کوئی زرایت کا نہیں سوچ رہا جناب سپیکر اس موقع پر ہمیں ہماری خات کو سبسیڈی دی جائے زمیندار بائیوں کے لیے اور جناب سپیکر اس موقع پر ایک موضوع کی طرف دوجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے کسان بائیوں کو وابڈا کے مطلق بھی بہت شکایات ہیں وابڈا جو میرے کسان بائیوں سے ٹیکسس کی مد میں رقم وصول کر رہا ہے وہ میرے کسان کے لیے ادا کرنی مشکل ہی نہیں نامنگل بھی ہے کسان کی مالی حصیت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں جناب چیرمین صاحب حکومت وقت نے کسان بائیوں کے بجلی کے مطلق پانچ ربے پینتیس بیسے فی جورنٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ حکومت وقت وفا نہ کر سکی میری اوان میں حکومت وقت سے گزارش ہے کہ کسان بائیوں کے لیے ایک ہی ریٹ مقرر کیا جائے جس میں خصوصی رلیف دیا جائے جناب سبیکر میرے پیارے ملک پاکستان میں پچھلے دنوں جو پٹرول کا بہران کی صورتحال تھی آپ اس سے بخوبی واقف ہیں جناب سبیکر حکومت وقت باقی بیس اربعے فی لیٹر پٹرول کو سستا کیا جائے کیوں نہیں کرتی جناب سبیکر میرے حلقہ فاروق آباد موٹر وے انٹرچین منظور ہوئی تھی جس کو طریقہ انصاف کی حکومت نے رکوا دیا میں حکومت وقت سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس انٹرچین سے صرف مسلم لیگ نون کی عوام نے گزرنا تھا پیپرز پارٹی کی عوام نے گزرنا تھا نہیں جناب اس سے پورے پاکستان کی عوام نے گزرنا ہے جناب علی جو انٹرچین حکومت وقت کو پسند نہ آئی اس کو مسلم لیگ نون کی حکومت مظور ہوئی تھی اس طریقے انصاف حکومت نے رکوا دیا جناب اس انٹرچین کے قریب پنجاب پولیس کانسٹیبلری ہے جو تین کلو میٹر پر واقعہ ہے جناب پورے ملک کو فائدہ ہے وہاں سے پولیس جیس جگہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تین چار منٹ میں اس انٹرچین سے ارمانہ ہو سکتی ہے وہ ہمارا فروکہ باد انٹرچین شروع ہونا چاہیے جناب چیرمن صاحب میرا زلہ شکوپرا عبادی کے الحاس سے بہت بڑا زلہ ہے جو آج وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے بچنے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کی سہولت بھی میرے زلہ میں نہیں ہے میرے زلہ شکوپرا میں ہسپتالوں میں ادوائیات کا بھی فقدان ہے ہسپتالوں میں دوائی مجود نہ ہونے کی وجہ سے میرے زلہ کی غریب عوام بہت پریشان حال ہے اور اپنے عزیر رشتہ داروں کے علاج کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے جناب سپیکر جب ہماری حکومت تھی ہمارے قائد میاں شباہ شریف صاحب وزیر اللہ تھے وہ ہر ہسپتال میں جا کر خود چیک کرتے تھے رات کے بارہ بارہ بجے وہ ہسپتالوں میں جاتے تھے اور غریب عوام کو دوائیں ملتی تھی مفت دوائیں ملتی تھی آج جو غریب آدمی ہسپتالوں میں جاتے ہیں کسی کو ایک دوائی مفت نہیں دی جاتی پیسے مانگتے ہیں اس حکومت نے جو یہ حکومت آئی ہے اس نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے جناب سپیکر میرے حلقہ میں سوئی گیس کے پورے گاؤں میں جال بچھائے جا چکے ہیں کیا وہ طریقہ انصاف کا پیسہ ہے کیا وہ مسلم لیگ نون کا پیسہ ہے نہیں وہ پیسہ میرے پاکستان کا پیسہ ہے ہمارے منصوبے روکے گئے ہیں ان کو جاب نمبر دیے جائیں اور وہ گیس چلانی چاہیے وہ پیسہ اس ملک کے خزانے میں آئے گا جناب چیئرمن صاحب یہ جو میں نے عرض کی ہیں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے بہت بہت مربانی جی دوگر صاحب آپ کا بھی شکریہ